اسلام علیکم ایبری وان ورکم بیک تو میرے چینل ورکم بیک تو اینا در ولوگ کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ہیڈیت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور چلے چلتے ویکنڈ کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آئے ہوئے تھے گیسٹ اور ان کے لیے میں نے پیسٹریز براؤنی سموش سموش سے مگوائے تھے حسن گھر پہ نہیں تھے تو کیک سن بیک کو کال کی تھی لیکن وہ ریسیف نہیں کر رہے تھے تو پھر حسن ہیٹر لینے گے ہوئے تھے تو آتے ہوئے یہ چیزیں لے آئے تھے اور پھر ماشاءاللہ سے مہمان چلے گئے اور اب میں اپنی پیسٹریز انجوائی کر رہی ہوں کوک کے ساتھ کیونکہ جب گھر میں کوک آتی ہے ویسے تو آتی نہیں لیکن جب آتی ہے تو پھر ایک اچھا وہ میرا جاتا مشن اس کو فنش کرنا کیونکہ اگر تین سے زیادہ اور لوگ ہو تو پھر ون انا ہاف لیٹر تو کوک چلتی ہے تو اس کے بعد جو دو گلاس ہوتے ہیں وہ پھر ایک ہزبن پی لیتے ہیں اور ایک میں پی لیتی ہوں اور جو کیک سن بیک کی پیسٹری ہے وہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے یہ ون بائٹ ہوتی ہے کوئیٹ ایکسپنسیب ہوتی ہے سکسٹی روپیز کی لیکن ون بائٹ پیسٹری بہت کم پیسٹری دیتے ہیں ان کی پرائس بہت زیادہ کوالیٹی اچھی ہے بہت کوالیٹی اچھی اور ریزنیبل پرائس کے ساتھ اچھی لگتی ہیں چیزیں جیسے کہ ہے آئیکیا آئیکیا ورطنوں کا بہت بڑا برینڈ ہے جن کی پرائس بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی چیزیں بھی ایک ہائی لیول کی ہوتی ہے بہت پیاری چیزیں ہوتی ہیں مجھے بہت پسند ہے اور یہ والی جو ٹری ہے یہ رینبو سے لیے ہے اور یہ گلاس ہمارے گھر کے پاس جو سٹور ہے وہاں سے لیے ہے اور اب باری آ جاتی ہے نیکس مورننگ کی اور نیکس مورننگ کو ہزبن گے ہوئے تھے باہر تو آتے ہوئے یہ نانچنے لے آئے تھے یہ جو ہمارے گھر کے پاس جو دوسری سوسائٹی ہے جوبلی یہ وہاں سے لے کے آئے تھے اور مجھے بہت مزایا تھا کانے میں اور پھر ہمارا پلان تھا سیلکورٹ جانے کا اور یہ دیکھے تھوڑی تھوڑی سی ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے اور یہ تقریبا نو بجے کا ٹائم تھا اور سورج بھی نکل رہا ہے اور نکل بھی گیا ہے تو اب ہمیں ایک گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا کیونکہ ابھی تک موٹر وے کھولی نہیں تھی اور ہم نو بجے نکلے تھے ہمارے گھر سے پاس ہی ہے کیونکہ ہمارا گھر اندرون لہور میں یا اندر لہور میں نہیں ہے یہ باہر دیا ہے تو پھر ہم نے یہاں سے کیونکہ مجھے چھینکے لگی تھی اور پھر مجھے بھوک پہ لگی تھی تو پھر میرے ہزبن چائے لے آئے تھے اور ساتھی یہاں پہ کیک نہیں تھا تو پھر کیک رس تھے اور ساتھ بسکٹس لے آئے تھے تو پھر ہم نے وہ انجوائے کیا پھر اس کے بعد کافی زیادہ رش تھا اور ہزبن کہہ رہے تھے مجھے نہیں لگتا آج موٹر وے کھلے گی تو گھر واپس چلتے ہیں تو پھر ہم نے موٹر وے والوں کو کوئر کی تو انہوں نے بتایا تھا کہ آلموس کھل چکی ہے تو پھر ہم چلے گئے تھے سیالکوٹ اور سیالکوٹ جا کے بھی بہت مزایا تھا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ سردی تھی اتنی زیادہ سردی تھی اتنی زیادہ بہت زیادہ سردی تھی اور اب میں کرنے لگی ہوں ایک ایکسپیرومنٹ میں نے یہ جو سابن بچے ہوئے ہیں ڈو کے ان کو ایک پین میں ڈال دیا میں نے تھوڑا سا پکا لیا تھا سابنوں کو اور پھر اس کو میں نے ایک مولڈ میں ڈال دیا تھا یہ مولڈ میں نے میٹرو سے لیا ہے یہ مولڈ میں جب میں آئس کیوپ سے بناتی ہوں تو اتنی مزے کی بنتی ہے نا ایک آئس کیوپ ایک گلاس کے لئے اناف ہوتی ہے اور یہ میں نے آفور پہ لیا تھے تو میٹرو پہ کافی چیزیں آپ کو آفور میں مل جاتی ہیں اور بہت مزا ہے تھا مجھے یہ سابن بناتے ہوئے اب یہ اور مجھے سے دن ہو چکا ہے میں نے تھوڑا سا پانیس کے اندر ایٹ کیا تھا اب میں اس کو مولڈ میں ٹرانسفر کر کے فریزر میں رہ دوں گی کچھ دیر کے لئے اور جیسے یہ شیپ دیلے کا مولڈ تو پھر میں اس کو نکال لوں گی اور اس کو نکالنا بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے ابھی یہ پانی نہیں تھا کیونکہ جب میں پانی ڈالتی ہوں تو پھر میں سارا یہ مولڈ بن کر کے تو اوپر سے جو ہول بنا ہوئے اس کے اندر سے پانی ڈال دیتی ہوں اور ساتھی ساتھ میں اپنا کعوہ بھی انجوائی کر رہی ہوں کیونکہ سردیاں ہیں تو پھر میں کعوہ ضرور لیتی ہوں دو سے تین گھنٹے کے بعد میں نے اس سوپ کو فریز سے نکال لیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لوک کیا ہے اور ساتھی میں وہ سوپ ریک بھی لے آئی ہوں یہ میرا بہت پرانا ریک ہے سوپ ریک ہے لیکن کیا اور یہ تھوڑا سا ٹنگی عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ میٹھے انڈوں کی طرح لگ رہا ہے بہت یمی لگ رہا تھا یہ میرا دو سوپ اور اس طرح سے آپ اپنے بہت زیادہ سارے جو سوپ ہوتے جو چھوٹے چھوٹے حصوں میں رہ جاتے ہیں ان کو ویسٹ کرنے کے بجائے اس طرح سے پیارے سے مولڈ میں ڈال کر ان کو شیپ دے کے اور پھر آپ کو ری یوز کر سکتے ہیں اور ساتھی دیکھیں میں نے اس پہ بھی فکس کرنے کی کوشش کی تھی سٹکس لگا کے لیکن یہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا جہاں پہ میں نے اس کو سوپ ریک میں رکھنا تھا تو بہت ہی پیارا اور بہت ہی یمی لگ رہا تھا اور پھر میں نے اسے ہاتھ بھی دوئے تھے اور دیکھیں ایسے لگ رہا ہے سوپ لگ رہا ہے اور نئی لک بھی آگئی ہے اور سارا جو سوپ تھا وہ ایک مطلب ایک بول بن گیا اور پیاری مول میں آگیا اور دیکھیں یہ میرا جو سابندانی جیسے کہتے ہیں سوپ ریک کتنا پیارا ہے اور اس میں یہ سوپ بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اب چلتے ہیں ہم ہاتھ دوتے ہیں اور اسے ٹرائے کرتے ہیں اور ابھی میں اپنے ہاتھ دونے لگی ہوں اس دوو سوپ سے اور اب میں ہمیشہ اس کو یہاں پہ رکھوں گی اور پھر میں وکرنے کے لیے چلی گئی تھی پارک میں یہ پارک ہمارے گھر کے قریب ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ چھوٹا سا پیارا سا امرود کا درخت لگا ہوا ہے اور وہاں پہ بہت سارے امرود ہیں کچھے اور ابھی پکے نہیں ہیں تو کچھ جو چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے چھوڑ دیئے کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم جب ہم آئیں گے تو یہ پاک پہ جائیں گے اور بڑے بھی ہو جائیں گے تو ہم اس ٹائم ان کو اتار لیں گے اور پھر میں نے گر جا کہ امرود انجوائی کیے تھے بہت زیادہ میٹھے اور ٹیسٹی تھے اور سبزیاں اور فروٹ بہت پیاری لگتی ہے جب ایسے درخت پہ لگی ہو یا زمین میں ہو بہت پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ اور ایسے درخت پیارے لگتی ہے اور ایسے درخت پیارے لگتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شے اور سبسکرائب کرنا مات بولیے گا تیل دن تک کیر اللہ حافظ دن تک کیر تیل دے چاہیم تشکیر موسیقی موسیقی موسیقی